ہیلو فرنز اسلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی سٹوریز شوق تھا یہ اپنے کزنز کے ساتھ مل کر اپنے علاقے کے اونچے نیچے گراؤنز میں ٹیپ بال سے کرکٹ کھیلا کرتے تھے وہ گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے سر پر کرکٹ کھیلنے کا جنون سوار ہو گیا ان کے والد انہیں کرکٹ کھیلنے سے منع کرتے تھے لیکن یہ اکثر گھر والوں سے چھپ کر کرکٹ کھیلنے چلے جایا کرتے تھے دوستو افتخار احمد کے بھائی اسفن یار کے مطابق گرمی اور سردی کی پرواہ کیے بغیر افتخار کو کرکٹ کھیلنے کا جنون تھا یہاں تک کہ دن بھر کرکٹ کھیلنے کی وجہ سے افتخار اپنی پڑھائی پر بھی فوکس نہیں کر پا رہے تھے حالکہ افتخار احمد کے والدین چاہتے تھے کہ یہ اپنی تعلیم پوری کر کر کسی جگہ نوکری حاصل کر لیں لیکن ان سب باتوں کے باوجود افتخار احمد کو پڑھائی میں کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی ایک دن تو ان کا ایک کزن انہیں پشاور کی مشہور کھانے کی جگہ نمک منڈی لے گیا تاکہ یہ وہاں کسی کام پر لگ جائیں لیکن افتخار احمد اس جگہ سے آدھے دن کام کرنے کے بعد بھاگ کر گھر واپس آگئے دوستو یہ دوہزار دس کی بات ہے جب افتخار احمد نے نوکری کرنے کے بجائے ڈومیسٹک لیول پر کرکٹ کھیلنے کا فیصلہ کر لیا ان کے اس فیصلے پر فیلحال ان کے گھر والے خوش نہیں تھے لیکن یہ افتخار احمد کے شوق کے ہاتھوں مجبور ہو گئے تھے افتخار احمد کے لیے پاکستان کرکٹ ٹیم میں شامل ہونا ایک جنون بن چکا تھا اسی سال انہوں نے بیس سال کی عمر میں پشاور پینثرز کی طرف سے کرکٹ کھیلنا شروع کر دی ایک سال کے بعد یعنی دوہزار گیارہ میں انہیں وابڈا کی طرف سے بھی کھیلنے کا موقع ملا لیکن وہاں یہ اتنی اچھی پرفارمنس نہیں دے سکے افتخار احمد ان حالات میں کافی پریشان بھی ہوئے لیکن انہوں نے کھیلنا جاری رکھا اگلے چار سال تک افتخار احمد فرس کلاس پرکٹ کھیلتے رہے اکٹوبر دوہزار پندرہ میں انہوں نے انگلینڈ کے خلاف پاکستان ایک ہی طرف سے ایک ٹو ڈے میچ کھیلا اس میچ میں یہ ٹاپ سکورر تھے اس پرفارمنس کی بنا پر ان کو نومبر دوہزار پندرہ میں پاکستان ٹیم میں شامل کر لیا گیا اور افتخار احمد نے تیرہ نومبر دوہزار پندرہ کو انگلینڈ کے خلاف ہی اپنا پہلا انٹرنیشنل میچ کھیلا افتخار کا پاکستان ٹیم کی طرف سے کھیلنے کا خواب اب پورا ہو چکا تھا وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ کئی دفعہ آؤٹ آف فارم بھی رہے لیکن افتخار نے حمد نہیں ہاری سال دوہزار سترہ اٹھارہ میں یہ سوئی ناظرن گیس پائپ لینگ کی طرف سے قیدیعظم ٹرافی میں ٹاپ سکورر رہے اور بس دوہزار انیس میں افتخار احمد کو سری لنکا کے خلاف پاکستان ٹیم میں پھر سے شامل کر لیا گیا دوستو افتخار احمد کے حوالے سے اتنی معلومات موجود نہیں ہے لیکن میری کوشش تھی کہ پاکستان ٹیم کے اس اہم پلیئر کے مطالق جتنا کچھ موجود ہے وہ میں آپ کو بتاؤں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ افتخار احمد نے اپنے ابائی گاؤں میں ایک چھوٹا سا کرکٹ سٹیڈیم بھی بنایا ہے تاکہ وہاں کے پلیئرز کو کھیلنے میں آسانی ہو بہرحال میں پہلے بھی پاکستان کرکٹ ٹیم کے کئی پلیئرز کی کہانیوں پر ویڈیوز پوسٹ کر چکا ہوں جو آپ اس چینل پر دیکھ سکتے ہیں دوستو اگر آپ مجھے انسٹرگرام پر بھی فالو کرنا چاہے ہیں تو اس کا لنک نیچے موجود ہے موسیقی